ایسٹیبلشمنٹ کی کٹکتری ہے بزاعت خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عمران خان کہتا ہے عمران خان کہتا ہے فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو اپنی جان تو چھڑا لو پر ہماری بات کرو ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اور جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کیلئے ہمیں کچھ نہ کہو عمران جانے اور تم جانے لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت لانا اس کے لئے داندری کرنا ملکی معیشت کا بٹا بٹانا جتنا وہ مجرم ہے اتنا اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں ملکی معیشن محسن دوستو میرے محسن دوستو آج پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے داخلی طور پر معاشی لحاظ سے پاکستان کھوکلا ہو چکا ہے اور جس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے پھر وہ اپنی جغرافیائی تحفظ بھی نہیں کر سکتا اپنی بقاہ و سلامتی اس کی مشکوک ہو جاتی ہے غیر محفوظ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم خطے میں بھی تنہا ہو گئے ہیں چین ہم سے ناراض اور پھر سعودی عرب ہم سے ناراض ہمیں دو عرب ڈالر دیئے اور بغیر سود کے دیئے لیکن اس نے جب واپس مانگے تو ہم نے چین سے کہا کہ ہمارا قرضہ تو ادا کر دو چین نے تمہیں پیسے دیئے لیکن تمہیں پتا ہے چین نے چودہ فیصد سود کی شرح سے آپ کو قرضہ دیا ہے جو دنیا میں اس شرح سے کوئی قرضہ دنیا بھی موجود نہیں ہے اور کیوں نہ دے کہ آپ نے ان کے ساتھ برا کیا ہے آپ نے سی پیک کو تباہ و برباد کیا ہے آپ نے پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کو تباہ کیا ہے جب آپ دنیا کے ساتھ ایسے کریں گے تو ان سے خیر کی توقع رکھو گے آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے آج ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے آج ملائشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے آج انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے ہندوستان آگے جا رہا ہے سری لنکا اور نیپال ہم سے آگے جا رہے ہیں اور ایک پاکستان ہے جو اس پورے ماحول میں دوبتا چلا جا رہا ہے جتنے دن گزریں گے اس حکومت کے آپ دوبتے چلے جائیں گے اور دوبتے چلے جائیں گے اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ حکومت باقی رہتی ہے تو پورا پاکستان دوبت جائے گا نعرہ تکبیر کوئی مران کو سلیکٹک کو سلیکٹک قائد جمعیت امام اقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن آج عرب دنیا پاکستان سے دور ہو گئی ہے سعود عرب جیسے دوست ہم سے دور ہو گئے ہیں اور اس صورتحال میں پاکستان تنہائی کی طرف چلا گیا وہ امریکہ جس کی آشیرباد پر تم آئے وہ مغربی دنیا جس کی تائید کے ساتھ تم آئے لیکن انہوں نے بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور ایک روپے کی مدد آپ کی نہیں کی تم پر کون اعتبار کرے تم پر اپنے اعتبار کرنے کو تیار ہے نہ پرائے اعتماد کرنے کو تیار ہے تم پر اپنی قوم اعتماد نہیں کر رہی تم کیسے اعتماد حاصل کروگے لہٰذا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پوری قومی قوت کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اسلام آباز جانا ہے پورا پی ڈی ایم پورے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے تمام کارکن پورے ملک کے عوام اس آواز پر لبے کہیں گے اور انشاءاللہ جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے قائدہ اشارہ کوا قائدہ اشارہ کوا کمکسانچی موبائل لائت بھی لگے دلیخ پل موبائل لائتون آن کے قائدہ اشارہ کوا قائدہ اشارہ کوا کمکسکرین لگے دلیغانه ملکل خدمت کے مگزارشت دلیخ پل موبائل لائتون آن کے موسیقا 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 موسیقا